ملک بھر میں یوم دفاع اور شہدہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے مسلح فاج کے غازیوں اور شہدہ کو قوم کا سلام اور خیراج عقیدت مزار قائد پر گارز کی تبدیلی کی تقریب کچھ دیر بعد پاک فضائیہ کے کیڈرٹس نے گارز کے فرائض سنبھالیں گے نیول ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر بھی پربکار تقریب جنگ ستمبر کے غازیوں اور شہدہ نے جرت اور بہادری کی وہ لازوال داستانے رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی بھارت کو ہر محاص پر موں کی کھانی پڑی دفاع وطن کے لیے جانے نشاور کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یوم دفاع و شہدہ پر پیغام کہا وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کی خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب راکم کیا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ آج پاکستان کو انتہا پسندی بہشتگردی اور بیرونی جہریت جیسے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ملکی سالمیت اور ترقی کے خلاف ناپاک ازائم ناکام بنانے کے لیے قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے محنت اور لگن سے ہر طرح کے سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز سے پاکستان کی حفاظت کریں گے جمہو کشمیر کا دیرینہ تنازہ خطے کے آمن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے افواج پاکستان کا یوم دفاع شہدہ پر شہیدوں اور ان کے لوائکین کو زبردست خیراج عقیدت چیرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف کا بھی شہدہ کو خیراج عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق 6 ستمبر کو مادر وطن کے ہزاروں بیٹوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کر کہ پاک سرزمین کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا پوری قوم ان کی قربانوں کو سلام پیش کرتی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا مو توڑ جواب دیا جائے گا چینی لہور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈرز شگر ملز مالکان سٹے بازوں اور بروکرز کے گھٹ جوڑ سے مہنگی ہوئی مافیاز نے عوام کی جیب پر چھپن عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا مہک میں خوراک کی رپورٹ تیار سٹے خاتم کرنے سٹے بازوں اور بروکرز کو گرفتار کرنے کی تجویز پیش رپورٹ میں شگر ملز مالکان کے سارے کیس ایک مقصوص جج کے پاس جانے اور سارے فیصلے شگر ملز کے حق میں آنے پر سوال اٹھا دیا گیا کہا گیا کہ اسٹے کی وجہ سے سو رپے کلو والی چینی ایک سو اسی روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہے دو اسٹے آرڈرز نے چینی کی قیمت آسمان پر پہنچا دی انکشاف کیا گیا کہ سٹے باز مل میں پڑی چینی کو اٹھائے بغیر ووٹس ایپ گروپز پر ایک دوسرے کو بیچ کر چینی کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کرتے ہیں پہلے جو ہے چھائے کا کپ ہمیں پچاس کا مل رہا تھا ابھی ہمیں اسی نبی سو میں بھی مل رہا ہے اوپر مافیا بیٹھا گیا اس کا سور ہے کہ ہر چیز وہ مہنگی کری جا رہے ہیں تو غریب آدمی کہاں جائے گا پچاس میں ماریت میں قیمت تھی لیکن ابھی ہم اس نے ہمیں چینی ملے تھی پچاسی روپے ابھی دو سٹے گلو مل رہی ہیں مجبورا ہم ساٹھ بے بکر رہے ہیں مہنگی چینی نے غریب سے ایک کپ چائے بھی چھین لی مختلف شہروں میں ہوتلز پر چائے کی پیالی مہنگی ہو گئی کجرہ والا میں بیس روپے بڑھ کر چائے کا کپ اسی روپے کا ہو گیا کراچی میں چائے کا کپ بھی ساٹھ روپے کا ہو گیا ہر شہر میں چائے کی ہوتل والوں نے منمرزی کی قیمتیں بڑھا دیں دن بھر مزدوری کی مشاکت کرنے والے افراد اب چائے پینے سے بھی قطر آنے لگے ملک مختلف شہروں میں چینی کی قیمت دو سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی ان میں کراچی، پشاور، فیصل آباد، کوئٹا اور چمن نمائی ہیں کوئٹا میں ایک کلو چینی دو سو پچیس روپے تک فروغ کی جا رہی ہے آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں کسی بھی سیاسی جماعت کے مخلص نہ ہونے پر کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا تھا کہ ساری سیاسی جماعتوں میں اچھے اور برے لوگ ہیں معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈھیڈی کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا آرمی چیف نے سمگلنگ کے خاتمے کی بات کی تھی اور ڈی جی رینجرز اور کوڑ کمانڈر کو اس حوالے سے ہدایات کی تھی انہوں نے بزنس کمیونٹی کو یقین نہانی کرائی کہ سمگلنگ پر قابو پائیں گے کراچی کے حالات بہتر ہوں گے بولے جب ہم آرمی چیف سے ملنے گئے تو ہمارے مورال ڈاؤن تھے مگر جب ملاقات ختم ہوئی تو سب کے مورال ہائی تھے ہر آدمی مطمئن تھا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے پی ٹی آئی چیئرمنٹ کی گرفتاری اور سائفر معاملے پر سوال ترجمان ویدار برٹیل نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کسی ایک خاص معاملے کے بارے میں نہیں بولیں گے مگر کانگریس شراکتداروں سے کئی معاملات پر مشابت کریں گے